السلام علیکم ویلکم ٹو ڈے ٹو آف سکسٹی ڈے جاوہ سکپٹ چیلنج کورس جی دوستو آج جاوہ سکپٹ کے سکسٹی ڈے کا دوسرا دن ہے اور آج ہم اس میں یہ ایک کونٹر بنانا سکھیں گے جس میں اگر ہم انکریز پر کلک کرتے ہیں تو جتنے ہم کلک کرتے ہیں اتنے یہ نمبر بڑھا رہا ہے مطلب ایک دو تین جس طرح سے ہم کونٹنگ کرتے ہیں اگر ڈیکریز پر کلک کرتے ہیں تو یہ ویلیوز مائنس میں لے رہا ہے اور اگر ایس ایٹ پر کرتے ہیں تو یہ ساری ویلیوز جو ہے زیرو پر کر دیتا ہے تو آج ہم جاوہ سکپٹ کی مدد سے یہ کونٹر بنانا سکھیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کلاز میں سبسکرائب کر لیں ویڈیو کلاز میں لائک کر دیں اور بیل کا ایک کلاز بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز یہاں وہ ملتی رہیں اور اور اب میں سٹارڈ کرتا ہوں اس کو کوڈیٹر لیا اس کا ساتھ میں لائک پریوی اوپن کیا اور اب ہم اس میں سٹارڈ کرتے ہیں ایچ ٹی ایمیل سے ایچ ٹی ایمیل میں اس میں سب سے پہلے ہمار پاس ایک ساملے ڈیو ہے اس کا ہم نے کلاز کی ہوئی یہ کنٹینر تو اس میں یہاں پہ ڈیو ڈوٹ ڈوٹ کنٹینر اور اس میں سب سے پہلے ہم نے ایک ایڈنگ ٹو ایچ وان اس کو کونٹر اس کے اندر ٹی ایک کونٹر پھر سپین اور اس کو آئیڈی دی ہوئی ہے ویلیو اور اب اس کی جو فرسٹ ویلیو وہ زیرو ہی ہم نے رکھی ہے بائی ڈیفورٹ اس میں زیرو ہو اور اس کے بعد ایک ڈیو ڈیو کو ہم نے بٹن کنٹینر جس میں سارے ہمارے بٹن ہوں گے کنٹینر اس کے اندر ہم بٹن کی ٹی ایک لیں گے بٹن اور بٹن ہمارے پاس بی ٹی این اور یہ ہمارے پاس تین ہوں گے تین بٹن ہم نے لیے انکم آلائن کا لکھتے ہیں جو فرسٹ وان ہے اس کو ہم کلاس دیں گے ڈی کریز ڈی کریز اور اس کے اندر ہم لکھ دیں گے ڈی کریز ڈی کریز جو دوسرا ہوگا اس میں کار کلاس دیں گے ری سیٹ اور اس کے اندر جو ٹیسٹ ہوگا وہ بھی ہم لکھیں گے ری سیٹ اور اس کے نیزے جو ہمارے پاس ہے وہ ہوگا ہے انکریز اور اس کے اندر جو ٹیسٹ ہوگا وہ بھی ہم لکھیں گے انکریز بوم اتنی تھی ہمارے اچھی امیل اب اس کے بعد ہمارے آتے ہیں سی ایس ایس میں سی ایس ایس میں ہم اس کو تھوڑا بہت سٹائل کریں گے میں زیادہ میں سی ایس ایس پہ فوکس نہیں کر رہا کیونکہ مین مقصد ہمارا جواس کی پسیف میں ہے کنٹینر تو کنٹینر کو سب سے پہلے ویڈ سکسٹی پرسنٹ اور ٹیکسٹ لائن سینٹر مارجن آٹو اس سے ہر چیز سینٹر میں آ جائے گے مارجن آٹو سے دیو سینٹر ٹیکس لائن سے اس کا سارا ٹیکس سینٹ اور ویڈ سکسٹی پرسنٹ ایک سپیسیفیک اس کو ہم نے ویڈ سے دیتی اب اس کے بعد ہم سپین ٹیک اس میں جو فونٹ سائز ہے فٹی ٹو پکسل تاکہ ہمارے پاس جو کونٹینگ وہ تھوڑی سی بڑی نظر ہے اور فونٹ ویڈ جو ہے ہم اس کا بولڈ کرنا چاہے بولڈ کر دیں ایسے رکھنا چاہے ہم اس کو بولڈر کر دیتے ہیں فونٹ ویڈ بولڈر اب یہ تھوڑا سا اس سے بولڈ ہے اب اس کے بعد ہم بٹن کو سٹائل کرتے ہیں تو بٹن کو سٹائل کرنے کے لیے میں یہ بٹن کا ٹیکس جو ہے اس کو کوپی کرتا ہوں اب اس میں کندر جتنی میں سٹائلنگ لیکھوں گا وہ سارے کے سارے سارے بٹن پر اپلائی ہوگی اس کے لیے سب سے پہلے ان کو پیڈنگ top bottom سے 15 پیچل اور left right سے 30 پیچل outline center outline none north center none اور border 2 پیچل solid اور اس کا کلر black or text color will be black font size 22 پیچل font weight boulder اور cursor pointer border radius 30 پیچل اور اب ہم اس کو اس سب کو ایک manual color دے دیں گے وہ ہم بعد میں دیتے ہیں پہلے ہم اس کے اوپر ایک hover effect hover effect سب سے سیم لگا دیتے ہیں hover تو hover پر سب سے پہلے اس کا background تو black color text اس کا جو ہے وہ move white transition point five second is in out اب اس کے اوپر یہ ایک سامنے لے beautiful فرسا effect آ گیا اب اتنا جو ہمارے پاس تھا اس کا سامنے لیں css تھی اور html تھی اب تھوڑا سامنے اس کو کیا کرتے ہیں کہ نیچے آ کے جو دوسرے buttons ہیں ان کو بھی ہم style کر دیتے ہیں اس مارے پاس decrease ہے decrease کو ایک background color دیں گے background اس کو ہم دیں گے blue text color اس کو ہم دیں گے white اور اسی موقع اپلیکیٹ decrease کر دیں گے increase یہاں پہ increase کھ لیا جہاں پہ blue تھا اب اس کو ہم کر دیں گے green اور یہ ہمارے پاس الائن بھی ہیں اور یہاں پہ مرپس الائن نہیں ہے کیونکہ مرپس تو specific ویڈ تھے اور ہمارا زیادہ فوکس فنکشنیلٹی پہ اب اتنی مرپس اس کی ہوگئی html css اب ہم آتے فنکشن پہ اب ہم اس میں javascript سٹارٹ کرتے ہم اس کے لئے سب سے میں ایک variable define کروں گا let اور اس کو میں نام دوں گا count foot zero اگر ہم نے variable اس کو نام دیا count اور اس کو value دے zero اب اس کے بعد میں ایک اور constant دوں گا ایک اور variable دوں گا اس کو نام دوں گا value اور document dot query selector اور اس میں میں جس کو میں ڈی دیو یہ value اس کو اس میں store کر باؤں گا میں نے جو ڈی دیو value وکس کو دی ہوئی ہے یہ first one کو اس pen والے tab کو اس کو پی کیا اور یہ پی پی کیا اب اس کو پی پی کرتے ہیں یہاں پی selector all اور یہاں پی btn جتنے بھی buttons ہیں اس کے لئے میں یہاں پی dot btn btn اب یہ تینوں button ہیں ان کو ہم نے class سے لی ہوئی ہے btn 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 اور یہاں میں ایک variable لے رہا ہوں اس کو میں نام دے رہا ہوں btn اور اس میں query selector اور اب اس کے نیچے میں for each function use کروں گا اس کے لئے میں ptn btn اور ان کو for each اور اس کے نیچے میں function لکھوں گا btn ایک اس میں parameter دیں گے btn اور اس کے نیچے function اور اس کے اندر میں btn مضالب جو اس کو ہم نے parameter دیا ہو ہے btn اور اس کے اوپر add event listener ایک event listener لگائیں گے کون سا click click event listener لگائیں گے جب اس کے اوپر click کو ایک اور function perform ہو جائے اور اس میں ہم parameter دیں گے e اور اس کے اندر اور لیں اس کے class کے value اس کو store پروائیں گے اس سے پہلے ہم یہا نیچے آئیں گے اور یہا بھی لکھیں ویلیو ہے اس کے ساتھ اندر جو text content ہے اس کا یہ کون سو یہ account ویلی ویری ویلی ہو جائے مطلب اس کے اوپر click تو جتنی value ہم نے یہاں پہ دیئی ہوئی ہے وہ value ہے store ہو 30 دیئی ہے اس میں click کریں گے 30 value put کر رہا رہا لیکن جب ہم value change کروائیں گے جتنی جہاں پہ click ہوگا اتنی value یہاں پہ کرے گا اب اس کے لئے ہم 0 ہے تو یہ 0 ہی رہنے دے گا اب اس میں سمجھے variation لگائیں گے اس میں سب سے پہر میں constant لوں گا اس کو میں نام دوں گا style اور اس میں e dot current target مطلب جس کو یہ target کرے گا current target جس کو یہ click کرے گا اس کی جو class list ہے اس کو open کر دیں اگر آپ کو اس کا نہیں پتہ تو اس کے لئے javascript کے dom جو course ہے اس کو آپ دیکھیں اس کا link description مل رہا ہوگا آپ اس ایک یعنی contains اس میں اگر class مجود ہو کون سی decrease کی decrease تھی میں یہاں سے اس class کا نام یہاں سے کرتا ہوں copy آپ کے نام بیرکل اس میں ٹھیک ہونے چاہیے نیمنگ میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہو اس میں count minus minus کر دو مطلب اگر یعنی میں اس اوپر کرتا ہوں click اگر اس کو میں کروں گا click اس کی class decrease تو count ہمارے پاس ہے یہ ویلی میں value کر دو یعنی منفی منفی ایک ہر click پر minus کر دو اس کے اوپر میں کلک کروں گا دیکھ اس کے value وہ minus میں جا رہی ہے اس کے اوپر کلک کرنے پر اب جو دوسرا ہے increase اب اس کا الٹا ہوگا اس ہی کو میں یہ else کرتا ہوں اس کے علاوہ style dot contains ہے اس میں جو class ہے وہ increase تو میں یہ increase کپی کرتا ہوں اگر اس کی class increase تو کیا ہو وہ سیم لیکن جو count ہو وہ plus پلس ہو ہے اب جو ہمار پاس increase اس کی class کیا ہمار پاس increase increase وال button کے مار پاس increase ہے نا یہ والی جب increase والے پر کلک کروں گا اس کو target کروں گا تو اس کی value کی plus plus کروائے لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی بھی down else ہو تو کیا کرے جو count ہے اس کی جو جو ہے کار دے value zero اگر decrease پہ کروں گا تو اس value decrease کرے گا increase پہ کروں گا تو value increase کرے گا لیکن reset پہ کروں گا تو value zero بار کار دے گا یہ تھا اس کی سمجھلے ایک counter بن گیا اب ہم نے color change کرنا تھا کہ جب اس کی value سمجھلے ہو زیادہ increase ہو ریڈ ہو جائے ریڈ ہو جائے اس کے لئے ہم لگا ہوں گا if counter اگر جو counter ہے وہ greater than zero ہے اگر وہ zero سے بار رہے ہے کیا کرو جو value ہے ہمارے پاس span span کا value ہے id اس کو لئے value کی ہے اس میں style not style style اس سائیڈ کار ہے کلر کیا کرے ریڈ کار دے تو اگر میں increase کروں گا اس کا کلر کلر کروں گ گ گ گ گ اس کو میں سے روپلی کرتا ہوں اگر پہ پہ increase پہ ہو رہا ہے اس کا گ اور decrease پہ ہم اس کا کار دیں گ ریڈ اب decrease پہ اس کا ریڈ ہو گ رہا ہے increase پہ اس کا کلر یعنی جب zero سے value اوپر بڑھے گی تو اس کا کلر گر جائے گا لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو تو تب کیا ہو تو تب میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں اگر کوئی بھی نہ ہو اگر اس کے یہ zero ہو تو اس کا کلر ہے یہاں پہ تو ٹپر ٹپر ٹو تو اس کام کروں ہے increase پہ تو بڑھ رہا ہے decrease پہ اور کام ہو رہا ہے ریسیٹ بس کلر بلکل ختم ہو رہا ہے تو ریسیٹ بس کلر ریب ہو گیا لیکن ہم ٹپر ٹو رکھ تو اب میرے پر فیکٹ لی مرپس کام کر رہا ہے کوئی اس میں مشکل بات نہیں تھوڑا سا توجہ دینی ہے یہ اس طرح سے آپ دیکھو گئے تو تھوڑا سا مشکل لگتا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں کرتے ہیں جس میں ویڈیو ویڈیو پوری دیکھیں اس کو لازمی سمجھ جا گئی ہوگی تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوگی تو آئی ہو دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دوستو کو لازمی شیئر کریں تاک ان کا بھی فائدہ ہو تو ملتے ہیں لیتری میں تب تک اللہ حافظ